بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبدالستار آپ میرا بلوگین چینل دیکھ رہا ہے ندہ یاسر صاحبہ نے ایک مرتبہ پھر ایسی چیز ایسی چچھوری حرکت کر دی ہے جس کے باعث فو شدید ترین تنقید کی زد میں آگئی ہے لوگ ان کو یہ بھی مشورہ دے رہے کہ ندہ یاسر صاحبہ شرم کریں اور اس کے علاوہ لوگ ان کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا گھر آپ نے بیچ دیا ہے ندہ یاسر صاحبہ یہ جب حج پر تھی تب کیا کر رہی تھی حج کے دوران یہ کیا کر رہی تھی اور اس کے علاوہ حج سے واپس آنے کے بعد پاکستان میں انہوں نے پہلی مرتبہ کیا کیا اور اس کے بعد اب یہ کیا کرنے جا رہی ہے اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک درخواستے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے ندہ یاسر صاحبہ کے حج پر اپنے مختلف ویلوگز کی ہیں آپ نے دیکھے بھی ہوں گے سو ندہ یاسر صاحبہ نے اب کیا کیا ہے حج کے دوران انہوں نے کیا کیا آپ کو علم ہے کہ جس انداز سے انہوں نے پہ درپے پہ درپے پہ درپے ویلوگز بنانا شروع کیے اور اس کے بعد ایک تو یاسر صاحب اور ندہ صاحبہ نے کیا کیا ہے واپس آنے کے بعد اپنے ویلوگز یہاں بھی بنانا شروع کیے حج کے مناسبت سے اور یہ پھر کہنے لگے کہ دیکھیں آپ تو ٹرولز ہیں آپ تو یہ کرتے ہیں آپ تو وہ کرتے ہیں حج ہمارا معاملہ اللہ کا معاملہ دیکھیں یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے میرا اور اللہ کا معاملہ اور اس کو کر کے دکھانا بھی ہوتا ہے جب آپ وہاں موجود تھیں جب عبادات کا وقت تھا جب شیطان کو کنکریاں مارنے کا وقت تھا جب مناسبت کے حج پرفارم کرنے کا وقت تھا تب آپ کے ویلوگز آ رہے تھے اور اتنی کسرت کے ساتھ آپ کے ویلوگز آ رہے تھے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ عبادت بھی کرتی ہیں تو اس کے بعد وہی سے آپ نے جواب دیا تھا اور ابھی آپ یہاں جب پاکستان آئی تو آپ نے ایک بتایا کہ بھئی ہمارے ساتھ تو موجودہ ہو گیا ہے اور ایسا موجودہ کہ ہمیں اپگریٹ کیا گیا ہوتیل کے معاملے میں آپ کو اپگریٹ کیا گیا وہ بھی سب کے سامنے ہیں کہ ایک بندہ آتا ہے جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ بھئی ایک کعبہ ویو ہے اور اس کے علاوہ ایک لیکشریس ہوتیل ہے تو آپ کس میں رہنا پسند فرمائیں گی تو آپ یہ کہتی ہیں کہ بھئی کعبہ ویو کی ہمیں ایک ویڈیو بنا کر دیں ہم نہیں چاہتے کہ کعبہ کو ہم اس لیے ابھی پہلی مرتبہ دیکھیں ہم دوسری مرتبہ دیکھنا چاہیں گے کیونکہ دوسری مرتبہ ہم دیکھیں گے تو یہ اچھا نہیں لگے گا ہم وہاں جا کر کعبہ کو دیکھنا چاہتے ہیں ندا صاحبہ نے پاکستان آنے کے بعد پہلی مرتبہ یہ کیا اپنے مورننگ شو میں اچھا لوگ ان پر یہ تنقید کرتے ہیں میں یہ تنقید نہیں کروں گا لیکن میں یہ کہوں گا ضرور کہ جب آپ مورننگ شو میں ہوتی ہیں تو آپ کے سر پر کہا ہوتی ہے چادر جب آپ مورننگ شو میں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جب آپ کسی ایسے پرو موو میں کسی ایسی پرو موشن میں آتی ہیں کمرشل میں آتی ہیں اپنا حج بیچ رہی ہوتی ہیں یہاں تک کہ قابط اللہ کا ایک باکس ہے اس کو بھی آپ نے بیچنے پر لگایا ہوا ہے اور اس کو بھی آپ نے کمرشل کر دیا ہے یہ کیا کیا ہے ندہ صاحبہ نے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں ندہ صاحبہ نے ایک انتہائی غلط حرکت کی ہے انتہائی یہ یعنی آپ کو کیا کہا جائے انتہائی ناقابل برداشت حرکت ہے اور یہ انہوں نے اپنے شہر یعنی ایسے شہر کے جو ندہ صاحبہ کی شریع کے جرم ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں جو ندہ صاحبہ کر رہی ہوتی ہیں ان کا ایک چینل ہے اور میں چینل کا نام اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ کوئی یہ شرف حاصل نہ کرے کہ ان کے چینل پر جائے بلکہ مجھے پتا ہے کہ آپ جاتے بھی ہوں گے انہوں نے اپنے چینل کے لیے یہ کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنے انسا کے لیے یہ کام کرتے ہیں اور اس کو پروموٹ کرتے ہیں اس کو کمرشلائز کرتے ہیں آپ کا حج تھا نا آپ حج کر کے واپس آتی ہیں آپ دیکھیں سانیہ مرزا صاحبہ نے حج کیا سانیہ مرزا صاحبہ کے ساتھ ان کی بہن انم مرزا یعنی وہ روز ویلوگز بناتی ہیں لیکن حج پہ انہوں نے ویلوگ نہیں بنایا اب جب وہ واپس آئی ہیں تو اپنے ویلوگز یا پھر اپنی جو ویڈیوزیں وہ اپلوڈ کر رہی ہیں آپ تو عبادتوں کے وقت بھی یہاں سے جب آپ کی حج سے روانگی تک نہیں ہوئی تھی آپ نے کہا ہم حج پہ جانے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے کیسے کیا آپ نے یہ کیا کہ حج کلاس ہماری ہو رہی ہے یہ مفتی صاحب لے رہے ہیں اور اس کے بعد مفتی صاحب نے کلاس لے لی ہے اس کو بھی یوٹیوب پر ڈالا اس سے بھی خوب پیسے کمائے اور اس کے بعد وہاں جب گئے پیسے کمانے کا یہ سلطلہ وہاں بھی جاری رہا اور اس کے بعد جب واپس آئے کیونکہ آپ کے حج پر بہت زیادہ لوگوں نے تنقید کر لی تھی تو آپ نے سوچا کہ کیوں نہ یہ ایک اچھا موقع اس سے بھی فائدہ اٹھایا جائے اس پہ بھی ذرا حج کا نام جڑ جائے گا اور بیوز آ جائیں گے اس پہ بھی آپ نے بھی لوگ بنائے تو یہ آپ کر کے آ رہے ہیں یعنی آپ کو صرف حج آپ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے اور ہم سب کو یعنی قابت اللہ شریف اور سرزمین مقدس پر جانے کی توفیق عطا فرمائے اور دیکھیں جو آپ نے کام کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سے نہ کروائے کیونکہ وہاں جا کر عبادتیں کی جاتی ہیں وہاں جا کر ایسا تھوڑی کھچ ماری جاتی ہے چبلیں تھوڑی ماری جاتی ہے بارہ ندہ صاحبہ نے ابھی کیا کچھ کیا ہے ابھی ندہ صاحبہ نے ایک ظاہرے ویڈیو بنائی ہے جس میں ندہ صاحبہ ہیں اور ان کے شوہر یاسر نواز صاحب ہیں دونوں موجود ہوتے ہیں ویڈیو میں ویڈیو جب شروع ہوتی ہے تو یاسر نواز موجود ہوتے ہیں اور جب وہ ایک باکسنگ کی پیکنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ایسا باکس کے جس پر قابط اللہ شریف بنا ہوا ہے اور اس باکس میں مختلف چیزیں ڈالی جا رہی ہوتی ہیں آب زمزم کا پانی ڈالا جا رہا ہوتا ہے خجوریں یعنی اجوا خجوریں وہ بھی ڈالی جا رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایک بات میں بتاؤں گے اس باکس کے اوپر ندہ یاسر لکھا ہوا ہے سو آپ دیکھیں یہ آپ حج کو نہیں بیچ رہی تو کیا یعنی قابط اللہ شریف ہے اس کی جو ایک سگنیفیکنس ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ بھی دیکھیں ایک قابط اللہ یہاں آپ نے اس قابے کے اوپر ندہ یاسر لکھا ہوا ہے سو اس پر میں کیا کہوں آپ ہی کچھ سوچ لیں وہ کہتے ہیں آپ ہی اپنی اداوں پر ذرا غور کریں ہم اگر ارز کریں گے تو شکایت ہوگی سو آپ دیکھ لیں بارال اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ چیزیں اس میں ڈالی ہیں قرآن پاک یعنی ایک سمال سائز میں قرآن پاک وہ بھی انہوں نے ڈالایا اور اس کے علاوہ مختلف چیزیں ہیں جو کہ ندہ یاسر صاحب اور اس یعنی ویڈیو کے دوران یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں ویڈیو کے دوران یہ مختلف حرکات کر رہے ہوتے ہیں ایسی حرکات کہ بھئی دیکھیں میں نے تو تسلیم سٹور سے یہ کیا وہ کہہ رہے ہیں بھئی آپ میں تو کچھ نہیں کیا میں نے کیا تو یہ آپ کی محبت ہے اللہ تعالیٰ اس محبت کو سلامت رکھے لوگ کیا کہہ رہے ہیں لوگوں کی رائے بہت ضروری ہوتی ہے جو آنگ لوگ ایک لیمین کیا کر رہا ہوتا ہے کیا کہہ رہا ہوتا ہے وہ کچھ لوگ دعائیں کر رہے ہیں ظاہر دعا کرنے والا جو کومنٹ ہے میں نے شامل کر لیا میں نے خود بھی یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حج بھی قبول فرمائے اور ہمیں بھی حج پر جانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے ایک مس بیگ ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آل ٹائم شو آف تھکتے نہیں یہ لوگ دیکھیں آل ٹائم شو آف نہیں ہے تو یہ کیا ہے نداز صاحبہ اس سے پہلے کیا کرتی آئی ہیں وہ آپ کو یہاں دھونا چاہیے فارمولا ون میں کئی مرتبہ اس پر بات کر چکا ہوں فارمولا ون وہ ہوتا ہے جس کا فارمولا ہوتا ہے اور پاکستان نے جو دوہزار نوگا ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ورلڈ کپ جیتا تھا نائنٹی ٹو میں ایسی کوئی کھچ مار سکتا ہے ایسی کوئی چول مار سکتا ہے ان کی انٹرلیکٹ لیول دیکھیں اور اس کے بعد یہ فیصلہ کریں لوگ چاہتے کیا ہیں اب دیکھیں جو انہوں نے تصاویر اپلوڈ کی ہیں یا پھر ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو یہ پہنچائیں گے مثال کے طور پر جو چیزیں وہ اپنے دوستوں کے لیے لے کر آئیں اچھا آپ اپنے دوستوں کے لیے جو چیزیں لے کر آئیں یعنی آپ پورا حج کمرشلائز کر کے جا رہے تھے اور اس سے پہلے جو آپ نے جو چیزیں بنوائی ہیں کہ اوپر قابط اللہ شریف کے اوپر اپنا نام لکھ دیا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کیا کچھ کیا ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ نہ بتائی جائیں تو بہتر ہے اور ایک اس میں اور چیز تسبیح کاؤنٹر بھی ہے وہ بھی انہوں نے تحفتاً کسی دوست کو دیا ہے اور تسلیم سٹور یہ مت بھولیے گا تسلیم سٹور یعنی یہ ایک اشتراک پیدا کرتا ہے ندہ یاسر صاحبہ اور لوگوں یہ آرڈر دیا جائے گا اب کے حج سے یہ چیزیں آئی ہیں اور پھر ندہ یاسر صاحبہ یہ چیزیں بیچیں گی اب یہ چیزیں بیچنے کا مطلب کیا ہے یہ چیزیں وائرل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ ہم سے خریدیں آرڈر دیے جائیں گے ایک امبار لگا ہوا تھا کعبت اللہ شریف جو باکسز ہیں وہ تو یاسر نواز صاحب یہ بیچیں گے اور اس کے بعد ان سے دھیروں پیسے کمائیں گے یعنی کہ اپنا جو حج تھا جس پر لوگوں نے تنقید کی اور میرا خیال ہے لوگوں کی جو رائے ہیں اس کو رائے سمجھا جائے بجائے اس کے جو لوگ کہتے ہیں کہ ججمنٹل ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے ججمنٹل نہ سمجھا جائے تو بھی بہتر ہے بہرحال اگلے ویلوگ میں پھر ملافات ہو دی اپنا بہت سارا خیال لکھئے اجازت دیلئے اللہ حافظ